نمشکار دوستو ہم آپ کے لئے بہت سرل سوال لاہیں اور یہ سوال لگ بھگ چھے نمبر میں آتا ہے دیکھیں سوال کیا کہہ رہا ہے کہ ایک موٹر بورٹ جس کی استھیجل میں چال 18 کمی پت گھنٹا ہے 24 کمی دھارہ کے پت کل جاننے میں تتہا بہی دوری دھارہ کے انکول باپس آنے کیا پیچھا ایک گھنٹا دیکھ سمجھ لیتی ہے دھارہ کی چال گیاد کیجئے تو دھارہ کی چال کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے معلوم مانا دھارہ کی چال دھارہ کی چال جو یہ دھارہ بہتی ہے اس کی چال مان لیا ہم نے ایکس کمی پرت گھنٹا یہ ہم نے مان لیا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ 24 کمی دھارہ پرتکول جاتی تو پرتکول یعنی جیسے ہوا ادھر کے لئے چل رہی ہے ادھر کے لئے ادھر سے ادھر کے لئے اور آپ ادھر سے ادھر کے لئے آ رہے ہیں تو آپ کو جادہ طاقت لگانے پڑتی کیونکہ ہوا آپ کو الٹی طرف دھکا دیتی تو آپ کی چال کم ہو جاتی ہے اور ادھر ہوا چل رہی ہے ادھر کے لئے اور آپ بھی ادھر کے لئے آ رہے ہیں تو آپ کو ہوا سپورٹ کرتی ہے یعنی آپ کی چال بڑھ جاتی ہے تو ہمیں دھارہ کے پرتکول میں چال کم ہو جاتی ہے کتنی کم ہو جاتی ہے جتنی ہوا کی چال ہوگی بیسے دھارہ کی چال جتنی ہوگی اتنی کم ہو جائے گی اور انکول میں اتنی ہی بڑھے گی جتنی اس کی چال ہوگی ٹھیک ہے تو دھارہ کے پرتکول دھارا کے پرتکول موٹر بوٹ کی چال کتنی ہو جائے گی برابر کم ہو جائے گی جیسے کی موٹر بوٹ کی چال اٹھارا کے میں پرتکھنٹا ہے اس میں سے ایکس کم ہو جائے گا تو ہو جائے گی اتنی کی موٹر بوٹ کی گھنٹا کیونکہ اس میں سے دھارا کی چال کم ہو گئی دوری کتنی ہے چووویس کی موٹر بوٹ کی تو سمائے کتنا لگے گا تو سمائے لگے گا ہوتا ہے دوری بٹے چال دوری بٹے چال تو دوری ہے چووویس چال ہو گئی ہماری اٹھارا مائنس یکس یہ چال لگے گا ٹھیک ہے اب دھارا کے انکول دھارا کے انکول کس کی چال موٹر بوٹ کی چال موٹر بوٹ کی چال تو چال بڑھے گی کم ہو گی بڑھ جائے گی انکول کیونکہ اس میں دھارا کی چال جوڑ جائے گی تو برابر اٹھارا پلس ایکس یہ دھارا کی چال ہے کمی جو ہم نے مانا ہے کمی پرتی گھنٹا یعنی کمی مطلب کلومیٹر ہوتا ہے اب سمئے کیا لگے گا دوری تو بھئی ہے دوری تو آپ کی چوبیس ہی ہے چوبیس کیمی ہی ہے یعنی کلومیٹر تو چال کیا ہوگی تمہاری چال ہوگی دوری بڑھے چال بھئی چوبیس بڑھے اٹھارا پلس ایکس اب یہ کہہ رہا ہے کہ پرتکول جانے میں بہی دھارا کے انکول باپس آنے میں مطلب پہلے ایسے گیا پھر باپس آیا تو ایک گھنٹہ آدھک لگا مطلب ان دوری کو آپس میں گھٹا دوگے کہ ایک گھنٹہ بچے گا تو یعنی کی اس میں سے چوبیس بٹے اٹھارا مائنس ایکس مائنس چوبیس بٹے اٹھارا پلس ایکس کروگے تو ایک گھنٹے کا انتر آتا ہے اب اس میں کرنا کیا ہے آپ کچھ نہیں گنا تیچھی گڑا کر دو ایسے کر کے تو ایسے گھنٹہ کروگے ایسے گھنٹہ کروگے تو دیکھے گا دھیان سے چوبیس کے ساتھ اس کی گھنٹہ ہوگی اٹھارا پلس ایکس اور پھر چوبیس کے ساتھ مائنس چوبیس کے ساتھ گھنٹہ ہوگی اٹھارا مائنس ایکس کی اور نیچے بچا ہے تمہارا اٹھارا مائنس ایکس اور اٹھارا پلس ایکس برابر ایک آپ دھیان سے دیکھو سوری چوبیس ہے یہاں پہ دو نہیں ہے ان دونوں میں چوبیس چوبیس ہے تو یہ مل جائے گا ہم کو کامن یہ تھوڑا اس سے چھوٹا سوال ہو جائے گا آپ کا اور کچھ نہیں ہوگا تو چوبیس لے لیا ہم نے کامن تو جب چوبیس کامن لے لی تو یہ بچا اٹھارا پلس ایکس یہ چوبیس چلا گیا تو اس مائنس سے اندر گھنٹہ ہوگی تو مائنس کا اٹھارا ہو جائے گا اس مائنس مائنس گڑا ہو جائے گی تو مائنس پلس کا ایکس ہو جائے گا اور نیچے دیکھو اے پلس بی اے مائنس بی کا سوٹ بن گیا یہ یعنی اٹھارا کا اسکوائر مائنس ایکس کا اسکوائر سوٹ ہوتا ہے اے پلس بی اے مائنس بی یعنی اے اسکوائر مائنس بی یعنی اے کا اسکوائر ہو گیا مائنس بی کا اسکوائر ہو گیا برابر یہ ایسے ہی بچا اب دیکھیں دھیان سے کیا دیکھنا ہے کہ یہ اٹھارہ مائنس کا یا اٹھارہ پلس کا کٹ گیا تو چوبیس ایک 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 کیا ہو گیا دو ایکس بٹے اٹھارہ اٹھارہ ہم ہوتا ہے تین سو چوبیس مائنس ایکس سکوائر برابر ایک ایسے ہی لکھ دیا اب دیکھیں بہت سرل درکس لگا رہے ہیں ایسے چوبیس کی دو سے گھڑا ہو جائے گی تو چوبیس دونی اٹھارہ ہو جائے گا اٹھارہ ایکس برابر اس کے ساتھ گھڑا ہو جائے گی یعنی تین سو چوبیس مائنس ایکس سکوائر ان سب کو ادھر لے آؤ تو ان سب کو جب ادھر لے آئیں گے تو سب سے پہلے ایکس سکوائر پلس کا ہوا پھر مائنس کا سرلی پلس کا اٹھارہ اٹھارہ ہے ہی یہ ادھر آئے گا تو مایس کا تین سو چوبیس ہو جائے گا دیکھیں بن گیا ہے گرنخند اب اس گرنخند کا کرنا ہے ہم کو تو اڑتالیس آنا ہے تین سو چوبیس بھی آنا یعنی بڑا پہاڑا پڑھنا پڑے گا بڑا پہاڑا اڑتالیس بھی آنا ہے اور تین سو چوبیس بھی آنا ہے پچاس کا پہاڑا اگر دو بار پڑھیں گے تو پچاس کو نہیں سوئی ہوگا گلت بات ہے تو اس کا پہاڑا لگ بگ کتنی بار پڑھیں پچاس کا پچاس 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 کی گنتی جیدہ بڑی بھی نہیں بنا سکتے گھٹانے پہ اتنے آنا چاہیے اڑتالیس پچاس بابن کا پڑھیں بابن کا پڑھیں گے اڑتالیس سے یہ چار بار تو بابن چککو بھی سمتنگ دو سو رہے گا تو پچاس نہیں چو من چو من چھنکا چھ چھ پنچے تیس ہاں یہ ہو جائے گا دیکھیں چو من چھ چھ چو 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 چھ پنچے تیس اور دو بتیس گوڈ اور چو من چھ گڑتالیس صحیح ہو گیا یعنی ایکس اسکوائر پلس کا چو من ایکس مائنس کا چھ ایکس اور تین سو چو بیس ایک چیز دھیان رکھو اگر یہاں پہ مائنس لگا ہو تو اس سے کنفرم ہے سنکھیا گھٹے گی یہ دونوں سنکھیا گھٹیں گی اور یہاں پہ یعنی پلس کا نسان ہے تو سمجھ لاؤ پلس کی گینتی بڑی ہوگی اگر یہاں پہ مائنس نسان ہے تو سمجھ لاؤ مائنس کی گینتی بڑی ہوگی باس بہی کرنا ہے اب ان دونوں ملے گا ایکس کامن تو ایکس پلس چو من ان دونوں ملے گا مائنس کا چھ کامن تو ایکس بچہ مائنس کامن لے لیا تو یہ پلس ہو جائے گا اور چھ پنچے تیس بچہ دو ہو گئی چو بیس چھ چھنگ چھ چھنگ چو بیس چھ چھنگ شتی چھ چھنگ چو بیس برابعہ جیرو یہ دونوں دیکھو سنکھیا ایکس ہی ہیں یعنی اس کو لے لیا کامن تو ایکس پلس چومن اور ایکس مائنس چھے یہ دیکھو چھے نمبر سوالات تھوڑا سا کٹھین تو ہوگا ہی گڑن کھنڈس کا یہ ایکوہ لے لیا یعنی یادی ایکس پلس چومن برابر جیرو تو ایکس برابر مائنس کا چومن کیونکہ مائنس چومن برابر نہیں کیا دھارک چل مائنس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو ہو گیا امانے اپنہ یادی ایکس مائنس چھے برابر جیرو تو ایکس برابر مائنس چھے در آئے گا پلس کا چھے یہ تو پلس میں ہوگی دھارک چال ہو گئی اتہا کیونکہ دھارک چل ہم نے ایک سمان نہیں تھی اتہا دھارک چال برابر چھے کیمی پرتی گھنٹا لگا سنو سوال اب دیکھیں سوال لگاتے رہو گے تو کون سا گھنٹا کہاں آئے گا یہ لگوہ آپ کو رٹ جائے گا تو سوال لگانا آرام ہوگی ٹھیک ہے تو کیسا لگا سوال اچھا لگا ہو تو لائک سے کمن کر بھی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں